اسلامباد اور راولپنڈی میں بادل برس پڑے اسلامباد کے مختلف سیکٹرز میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے مسلسل بارش سے نشیب علاقے زریاب آنے کا خدشہ پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں مونسون بارشوں کا سپیل جاری شیخ و پورا اور بکھر میں گرہ چمک کے ساتھ بادل برسے ساہی وال میں بھی موصلہ دار بارش نشیب علاقے زریاب آ گئے خیبر پختنخواہ میں بنو اور بونیر میں گرہ چمک کے ساتھ بارش بادل برسنے سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گئی ہم کہتے بات کریں آپ کہتے ہیں دھرنا کریں بات کریں یا دھرنا کریں ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں آپ کہتے ہیں ملک گیر پییا جام کریں گے میں پوچھتا ہوں کس کا پییا جام کریں گے بات کرو برباد مت کرو سلجھاؤ اُلجھاؤ مت آؤ بیٹھو بات کرو حکومت نے پی چی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا بات کرو برباد مت کرو اُلجھانا چھوڑو سلجھانا سیکھو ملک دشمن اناسر ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اندشار کی سیاست کرنے والے ملک کے خیرخواہ نہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں جلاو گیراو کا اثر مستقبل پر پڑے گا انہیں مل بیٹھنے کی صلاح دے رہے ہیں آپ کے ہر جلاو گیراو کا اثر ملک کے مستقبل پر پڑے گا چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہا مسلم لیگ نون اپنے انداز اور رویے پر نظر سانی کریں بات کرو برباد مت کرو جیسے الفاظ ادا کر کے کیا مذاکرات ہوتے ہیں کیا سیاسی قوتیں ایک دوسرے مذاکرات کو ایسے دعوت دیتی ہیں ایک طرف دھمکیاں مل رہی ہیں دوسری طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں مذاکرات کی پیشکرش اس وقت سنجیدہ ہو جب آپ کا رویہ گروس ہو وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ملک کو ناکام بنانے کی سازش ہو رہی ہے تحریک انصاف فوج اور اس کی قیادت پر براہ راز حملے کر رہی ہے کبھی امریکہ کو گالی دیتے ہیں کبھی اس کے ترلے کرتے ہیں ایک ہی مقصد ہے ملک کو معاشی طور پر مستحکم نہ ہونے دیا جائے نو سربازوں کا ٹولہ ہے الیکشن کل ادم کرنے کی صورتحال نہیں دیکھ رہا کسی کی خیال میں دوبارہ الیکشن ہوں گے تو ایسا نظر نہیں آ رہا پیپلز پارٹی رہنما سید پرشید شاہ نے کہا بلوچستان حکومت کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ڈھائی ڈھائی سال کے معادے کا علم نہیں فبریں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بات چیت کے لیے تیار ہیں یہ اچھی بات ہے ملک کے تمام سیاستدانوں کو بات چیت کرنی چاہیے پیپلز پارٹی ڈائلوگ پر یقین رکھتی ہے ضرورت پڑی تو صدر مملکت اپنا کردار ادا کریں گے تین ماہ کے لیے قومی حکومت کی بات کرنے والے جان لیں یہ گیارہ سال چلتی ہے ہماری کوشش ہے کہ یہ ساملیاں اپنی مدد پوری کریں یہ ناہل ہیں یہ نکمے ہیں جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے میری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں لوگ آپ سے قلعہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لانے والے آپ ہیں ان سے اپنے آنکھ کو ڈسنگیج کرو وزیراعلا خیبر پختنخواہ نے کہا حکومت ناہل اور نکمی ہیں وزیراعظم جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں تباہ ہو جاتی ہے اداروں سے درخواست ہے آپ نیوٹرل ہو جائیں لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں ان کو لانے والے آپ ہیں آپ کے خلاف نفرتیں پھیل رہی ہیں خود کو حکومت سے دور کریں ہم نے کبھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی الیکشن کرانے کے لیے دو صوبوں میں حکومتیں چھوڑ دی تھی ہم نے آئین کی پاسداری کی یہ آئین توڑنے والے لوگ ہیں وزیراعلا سین مراد علی شاہ نے کہا پیچی آئی کا اسٹابلشمنٹ کو مفاہمت کا پیغام اچھی بات ہے پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور تھا اب لائن بدل رہے ہیں پابندی سے بچنا ہے تو لائن کلیر کرنا پڑے گی پیپلز پارٹی کبھی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں رہی پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا چاہتے کیا ہیں غلطی کا احساس کریں اور آگے چلنے کی بات کریں جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں لیاقت باغ کے سامنے دھرنا دس مطالبات پیش کر دیئے کہا آئی پی پی سے کیفیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں ادائیگی کا معاہدہ ختم پانسو یونٹ تک بجلی استعمال پر بل میں پچاس فیصد ریایت پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوچ کم کیا جائے اشیاء کی قیمتوں میں بیس فیصد کمی لائی جائے غیر ترقیاتی بجر پر پینتیس فیصد کٹ لگایا جائے حکومت کی جماعت اسلامی کو مذاکرات کی دعوت عطا تارر اور تاریخ فضل چہدری ملاقات کے لیے پہنچے مطالبات اور مذاکرات پر بات چی جماعت اسلامی نے کہا مذاکرات کارکنان کی رہائی سے مشروط ہیں عطا تارر نے کہا پر امن احتجاج جماعت اسلامی کا حق ہے مسئلے بیش کر حل کریں گے وزر داخلہ موسن نقوی کا بھی لیاقت بلوز سے رابطہ جماعت اسلامی نے مذاکرات کے لیے چار اپنی کمیٹی بنا دی مذاکرات کا اگلا دور آج ہوگا جماعت اسلامی کا دھرنا ختم کرنے سے انکار حافظ نیم رحمان نے کہا مطالبات نہیں مانے تو دھرنا آگے بھی بڑھے گا آج مری روڈ پر جلسہ ہوگا ہو سکتا ہے جلسے کے بعد مارچ شروع کر دیں پارلیمنٹ کے دروازے پر بیٹھیں گے دھرنا دو تین دن کا نہیں مہینے کا بھی ہو سکتا ہے حق لینے کے لیے آئے ہیں فیصلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے حکومت کو صرف اقتدار بچانے کی فکر لگی ہے آئے پی پیس کو لگام دینا اور بجلی سستی کرنا ہوگی تحریک انصاف کی چیف الیکشن کمیشنر کو عہدے سے ہٹانے کی استعداد سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کر دیا الیکشن کمیشن ارکان کے خلاف بھی درخواست جمع اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے ریفرنس جمع کر آیا سینیٹر علی زفر نے کہا چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کو عہدوں سے ہٹانے کی استعداد کی گئی کپتان نے کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا قبر تک پیچھا کریں گے لوگوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں نو مئی کر دیں گے اب کپتان کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے پی ایم ایلن ہماری لڑائی کرواری یہ پاگل ہیں یا بہروپی ہیں کسی بات پہ پیر لگا کے کھڑے ہی تو ہوں تو بات آگے چلے مقصر بات کرنا نہ ہو برباد کرنا ہو تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں وفاقی وزیر مصدق ملک تحریک انصاف پر برس پڑے کہا کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے تو چیلو نے کہا لب بیک پھر کپتان نے کہا امریکہ سازش کر رہا ہے فوج ہمیں بچائے پھر کپتان نے کہا فوج ہمیں برباد کر رہی ہے امریکہ ہمیں بچائے یہ دیوانے ہیں پاگل ہیں یا بہروپی ہیں بہروپی ہیں تو ہم کیا کریں پاگل ہیں تو ہم کیا کریں اسی بات پر پین لگا کر کھڑے ہوں تو بات آگے چلے سٹیل میلز ٹھیک نہیں ہو سکتی نئی فیکٹری لگانا ہوگی روسی کاؤنسل جنرل کی سٹیل میلز کے دورے پر گفتگو کہا صورتحال خراب ہے انتظامیہ کا رویہ سنجیدہ نہیں نچکاری ہو یا نہ ہو مسئلہ حل ہونا چاہیے پاکستان جب بھی منصوبہ دے گا کام کرنے کو تیار ہیں ستے کے آمن کے لیے پاکستان سے تعلقات بہت ضروری ہیں سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف منظم مہم کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی قائم وفاقی حکومت نے منظوری دے دی آئی جی اسلامباد تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ہوں گے ایف آئی اے اور پولیس کے افسران بھی پانچ رکنی کمیٹی کا حصہ پانی پیچی آئی کا جسمانی ریمان دیتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی گئی لاہور ہائی کورٹ نے بارہ مقدمات میں جسمانی ریمان کلدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا کہا ججز کو ریمان دیتے وقت آئین کو دیکھنا چاہیے ملزم کا حق ہے کہ ججز کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکے ایک سال تک درخواست گزار کو ان مقدمات میں گرفتار نہیں کیا گیا آئین کے تحت کسی کی آزادی پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی پیپلز پارٹی بلوچستان میں اختلافات بلاول بھٹو کی ہدایت پر سبائی صدر اور جنرل سیکیٹری کو شوکوز نوٹس جاری چنگیز جمالی اور روزی کاکر سے دس روز میں نوٹس کا جواب تلگ بانی پیچی آئی کے وکلا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں جراح کا آخری موقع اعتصاب عدالت اسلامباد میں حکم نامہ جاری کر دیا کہا بانی پیچی آئی اور مشرا بی بی کے وکلا تیس جولائے کو جراح مکمل کریں استغاثہ کے گواہ اپنے بیان ریکارڈ کرانے کے پابند ہے سابق نگران وزیر گوہر اجاز کا آئی پی پیس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کہا چالیس آئی پی پیس مالکان کے خلاف درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں نیجی آئی پی پیس کو سات سو ارب روپے زائد دیے جا رہے ہیں بجلی پیداوار کی بنیاد پر ادائیگی ہو تو فی یونٹس سولہ روپے کی بچت ہوگی وزیر اعلیٰ علیہ ابین گنڈاپور نے کہا بجلی کے معاملے پر مافیا پر ہار ڈالنے جا رہے ہیں غریب کتنی بجلی چوری کر لے گا جو بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے ان کو سولر دیں گے ایک لاکھ خاندانوں کو سولر دیے جائیں گے پچاس ہزار خاندانوں کو بالکل مفت سولر دیں گے مردان میں پولیس ٹیشن کا افتتاح کر دیا سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا حکومت فل فور بجلی بل پر چوبیس ویسر ٹیکس ختم کرے بجلی کے بلوں میں فوری کمی ہو جائے گی چار ماہ کے لیے ایڈوانس انکم اور سیل ٹیکس ختم کر دیں ٹیکس آمدن پچاس ارب کم کرنے سے عوام کو ریلیف ملے گا حکومت ارکان اسمبلی کو فنڈ دے رہی ہے عوام ان کی ترجیحات میں شامل نہیں کراچی میں آج صبح پانچ بجے سے چوبیس گھنٹے تک گیس فراہمی بند رہے گی گیس پریشر میں بہتری کے لیے مرمتی کام اکتیس کلومیٹر طویل ٹرانسمیشن پائپ لائن کو سسٹم سے جوڑا جائے گا ترجمان سوی صدرن کے مطابق سرجانی ٹاؤن، نورتھ کراچی، منگوپیر اور انگی ٹاؤن اور نورتھ نازم آباد کے علاقے متاثر ہوں گے موسیقی